اوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہم کل ولیہ کل خجت من حسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی حاضی سعیتی وفی کل سعیت ولیہ وحافظم وقائد وناصرہ ودلین وعین حتی تسکنہ واردو کا توعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا وَطَغِيلًا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب کریم وَهُوَ أَسْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ اَتِيُوا اللَّهَ وَاتِيُوا رَسُولُ وَأُلِلْ أَمْرِ مِنْكُمْ عائزہ اگرامی شبه جو ماہ رمضان میں مشہور ہیں وہ بہرحال مولا کعنات کی شہادت کے عنوان سے پیش کی جاتی ہے مولا کعنات کی جو عالمیہ اور علمناک شہادت جو ہے جو منظر عام پہ آئی ہے اگر آپ غور کریں مولا کعنات مولا کعنات کے ولادت خانِ کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجدِ کوفہ میں ضربت جو ہے مسجد کوفہ میں ان کے سر پہ لگی اگر آپ جو ہے ان دونوں کے درمیان کی زندگی کا متعلق کریں تو یہ جو مولا نے فرمایا کہ فستو رب القعبہ قعبے کے ربی قسم میں کامیاب ہو گیا تو مولا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے یعنی مولا کی زندگی جو ہے پوری کامیابی کی زندگی تھی اب اگر کوئی شخص انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا سے کامیاب ہو کر جائے اور آخرت میں باقعدہ اس کا کامیابی کا اور نجات کا راستہ مل جائے تو اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا کائنات کے نقش قدم پر چلے ان کی صیرت کو اپنائے ان کے کردار کو اپنائے نبی نے یہی تو فرمایا کہ میں اور علی صراط مستقیم ہوں سیدھا راستہ ہوں آپ جو ہیں سورہ حمد پڑھتے ہیں دن میں قیمت پڑھتے ہیں اس میں گوھر کریں آپ یہی دن سراط المستقیم سراط المستقیم پر ہمیں قائم رکھ باقی رکھ ثابت قدم رکھ تو اس سراط المستقیم سے مراد ہی یہی ہے کہ نبی کا راستہ علی کا راستہ اور اسی بات کی طرف جو ہے پروردگان نے متوجہ کیا ہے سورہ یاسین میں انعبدونی حاضر سراط المستقیم تو میری عبادت کرو یہی سراط المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے تو سیدھا راستہ اللہ کی عبادت ہے اور سراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہ علی کا راستہ ہے نبی کا راستہ ہے تو اب نتیجہ یہ نکالنا ہوگا کہ اگر علی کے راستے پر کوئی چلتا ہے علی کے نقش قدم پر کوئی چلتا ہے تو وہ عبادت پروردگار ہے اور تبھی جو ہے نبی نے فرمایا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن بطولب اپنی مجلسوں کو مزین کرو علی کے ذکر سے کیونکہ علی کا ذکر جو ہے میرا ذکر ہے میرا ذکر پروردگار کا ذکر ہے اور پروردگار کا ذکر جو ہے بے عبادت ہے تو یعنی علی کا ذکر علی کی یاد علی کے نقش قدم پر چلنا علی کی بات کو ماننا علی کے اتباہ کرنا علی کے اعتاعت کرنا یہ ہے بہرحاج یہ ہے سیدھا راستہ عبادت پروردگار اسی لئے قرآن میں جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی اعتاعت کرو اس کے رسول کے اعتاعت کرو اور جو صاحبانِ عمر ہیں ان کی اعتاعت کرو قُلِ الْعَمْرِ مِنْكُم قُلِ الْعَمْرِ کون ہے آئمِ تَحِرِين جو بہرحال جو ہے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ عمرِ پروردگار ہے جس کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے تو صاحبانِ عمر کے اعتاعت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے اوضاع سے بات ہے علی کے زندگی کا مطالعہ کے لیے تو کئی رخ سے مطالعہ کیا سکتا ہے ایک تو مکہ کی زندگی حجرت سے پہلے کی زندگی اور پھر حجرت کے بعد سے نبی کی وفات تک کے زندگی مطالعہ کی دیا دوسرا رخوا تیسرا پہلو جو ہے اگر مطالعہ کرنے کا ہے آپ کو غور کرنے کا ہے تو نبی کی وفات کے بانس لے کر اور جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی ہے مجید کوفہ میں وہ حاکم بنے ہیں تو حکومت سنبھالی ہے تو ان اس دور کو بھی جو ہے آپ غور کریں یعنی وہ پچیس سال کی زندگی پھر جو ہے یہ پانچ سال کی زندگی جو مولا کا دور حکومت کا وقت تھا دور حکومت ہے حکومت کا دور تھا شہادت تک کے لیے تو یعنی یہ چار رخ سے گفتو کی جاتا سکتی ہے ویسے تو مختلف انداز سے آپ گفتو کر سکتے ہیں عبادت کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے سیاست کے لحاظ سے اور باقعدہ جو ہے یعنی روابیت عامہ کے لحاظ سے تمام امور سے آپ جو ہے گفتو کر سکتے ہیں لیکن فی الحال جو ہے آپ کے سامنے جو مکہ کی زندگی کا ایک سلسلہ تھا مولا کائنات کے پاس اس کے بارے میں مختصرا آپ کے سامنے آرز کرتا چلوں وہ مولا کائنات جب جو ہے نبی نے دعوت الزلعشیرہ کے لیے جو ہے باقعدہ علی سے کہا انتظام کروں تو مولا کائنات نے باقعدہ جو ہے دعوت الزلعشیرہ کے انتظام کیا اور جب مولا کائنات نے جو ہے دعوت الزلعشیرہ کے انتظام کر لیا اور افراد آ گئے انہوں نے کھانا کھایا نبی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں دوسرے دن بھی ایسی ہوا تیسرے دن بھی جو ہے دعوت ہوئی نبی کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ابو جہل نے کہا نہیں اٹھو اٹھو چلو 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 بھائرہ جہا جناب ابو طالب نے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا اب تیسرے دن جہا جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کو سن کے جانا پڑے گا جو کچھ جو ہے نبی کہنا چاہ رہے ہیں ان کی بات کو سنو غور کرو اب جہا جناب ابو طالب کا روح بے دب دبا تھا جس کے بنیاد پہ سب رک گئے اور اس کے بعد جہاں مولا کائنات بھی موجود تھے نبی نے جہاں گفتو شروع کی اب تیسرے دن ابو طالب کا اندازہ بیان دیکھیا اندازہ گفتو دیکھیا جناب ابو طالب نے کہا کہ اے سیدو سردار آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیے نبی نے اعلان کیا وہی پر بے سب کا اعلان کر چکے تھے اب جہاں اس کے بعد جہاں نبی نے اعلان کیا کہ آج جو میری مدد کرنے کا وعدہ کرے گا میرا وزیر ہوگا میرا جانشین ہوگا میرا وسی ہوگا سنناٹا چھا گیا کوئی آگے نہیں بڑھا کہ نبی کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو بہرحال مولا کائنات کھڑے ہوئے جوان ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہیں جو آپ کی مدد کریں گے آپ کے ساتھ دیں گے تو نبی نے وہیں اعلان کیا کہ تم میرے جانشین ہو میرے وسی ہو میرے خلیفہ ہو میرے یعنی مددگار ہو وزیر ہو یعنی تو نبی نے کہا تھا یا علی انتا منی بے منظرت حارورہ میں موسیٰ الا انہو لا نبی عبادی نبی نے یہ تو کہا کہ علی ہماری اور تمہاری نسبت جو ہے اسی طریقے سے جیسے حارون کی موسیٰ سے تھی یعنی موسیٰ کے جانشین حارون تھے ویسی علی کے علی بھی جو ہے نبی کے جانشین ہے الا انہو لا نبی عبادی لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو نبی نے واضح کر دیا کہ میرے بعد نبوت کا کوئی سسنہ نہیں ہے اب لوگ جو ہے باتیں گھتے رہتے ہیں ان کی بات کی توجہ نہ دیجئے نبی کی اس بات کی تتوجہ کریں کہ نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جانشین تو ہیں اب ضائع سے بات ہے اسی جانشینی کا اعلان جو ہے دعوض العشیرہ میں نبی نے کر ہی دیا تھا بہتا رہا ہے یہاں تک کہ تبلیغی پروگرام جو ہے آگے بہتا رہا ہے نبی جو ہے آقا میں الہیہ کی تبلیغ کرتے رہے اور جب بے سات کا اعلان کیا تھا تو ضائع سے بات ہے کہ نبی نے یہی تو کہا تھا کہ تم لوگ مجھے صادق کہتے ہو امین کہتے ہو صداقت و امانتداری کا لوہہ مانتے ہو مجھے سچائی کی طرف جہے سچائی کا لوہہ مانتے ہو ہم سچ بولتے ہیں صادق اور امین کہ کے بکاتے ہو اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر وار کرنا چاہ رہا ہے تو مانو گے کہا آپ تو بہراز صادق ہیں آپ جو کہیے مانکلتیار ہیں لیکن جیسی نبی نے کہا انا رسول اللہ میں رسول خدا ہوں میں پیغمبر ہوں میں نبی ہوں اس اللہ پر ایمان لے آؤ اب غور کیجئے گا صادق اور امین تو مانتے تھے یہ لوگ لیکن اب جیسے یہ رسول خدا کا نام آیا انہوں نے کہاں انکار کر دیا اب آپ غور کریں یعنی جب مفاہ شامل حال ہو جائے تو انسان انکار کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ غورو خوض کرو ایسے جو ہے عقائد مضبوط نہیں ہوا کرتے بہرحال اب اس کے بعد سلسلہ جو ہے آگے بہتا رہا اور نبی جو ہے نبی کے سانس سا جو ہے مولا اے قرآن موجود تھے اور جناب ابو طالب بھی جو ہے پشت پناہ ہی کرتے رہے نبی کا سانس دیتے رہے نبی کے نگرانی کرتے رہے لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آم الحزن کا نام یعنی آم الحزن جو ہے نبی نے رکھا تھا یعنی ایسا سال جس سال جو ہے جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تھا جناب ابو خدیجہ کا انتقال ہوا تھا جناب ابو خدیجہ جو ہے نام رکھا تھا آم الحزن یعنی ایسا سال جو خدیجہ کا سال ہے غم کا سال ہے تو اس سال جہاں جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا بہرحال جب کفار و مشرقین مکہ نے دیکھا کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے تو انہوں نے پلان بنایا میٹنگ کی باقاعدہ اور میٹنگ کرنے کے بعد نبی پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے چالیس تلواریں چالیس افراد جو ہے تلواریں لے کر نبی کے گھر کا گھراؤ کرتے ہیں لیکن آپ غور کریں علی کی زندگی کے مطالعے کے لئے کہ علی نے جو زبان دعوت زلاشیرہ میں دی تھی اس زبان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا تو وعدہ نبھایا ہے اور یہی علی ہے کہ جب نبی ہاتھ پر بلند کرتے ہیں تب ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تھی تین دن کے جب تھے نبی کے چہرے کے زیانت کی تھی بہرحال اب جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے نبی نے ایک ملتبہ کہا یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ دعوت زلاشیرہ میں جو زبان دی تھی وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کو نبھانا ہے ایسا ماحول ہے کہ پتہ ہے علی کو بھی اور نبی کو بھی کہ چاروں طرف جہے افراد گھر کا گھراؤ کیا ہوئے ہیں اور تلواریں لے کر آئے ہیں نبی کو قتل کرنے کے لئے لیکن جیسے ہی نبی نے کہا یا علی تمہیں میرے بستر پر سونا ہے علی نے صرف سوال کیا تھا یا نبی اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائیں گے تو نبی نے کہا ہاں جیسے کہا ہاں فوراں جہے علی نے جہے اکسٹ کر لیا قبول کر لیا اور نتیجے میں جہے نبی چلے گئے مولا کنات بستر رسول پر سوئے واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ مناسبت ہے اس لئے ہم چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد مولا ہی کہنا جو ہے بستر پر سوئے اور بہت گہری نیند سوئے جبکہ ایسے ماحول میں ہر ایک کو نیند نہیں آیا کرتی کیونکہ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں قرآن بھی کہہ رہا ہے جس نے نبی کی اطاعت کی ہے اس دے اللہ کی اطاعت کی ہے تو نبی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اطاعت کہتے کسے ہیں کہ مولا اگر کہہ دے وقت کا حادی کہہ دے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے تو نبی نے جیسے ہی کہا یا علی تمہیں بستر پر سونا ہے انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا باقیٰ نے بستر پر سو گئے اور اللہ نے بھی فقر و مباہات کیا ہے جبریل و میکائل سے کہا کہ دیکھو ایک بھائی بھائی پر کیسے قربان ہو رہا ہے تو اس کے بعد آیت نازل ہو گئے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے مرضی کے مقابلے میں اپنے نفس کا سعودہ کر بیٹھتے ہیں آیت نازل ہو گئی تو آپ گھوڑ کیجئے اسے کہتے ہیں اطاعت اسے کہتے ہیں کہنا ماننا وزائد سے بات ہے وہی علی نے جب کہا فستو رب القابہ واقعا غمزدہ انسان کو رہنا چاہیے رنجیدہ انسان کو رہنا چاہیے کہ انیس رمضان مبارک کی صبح مولا کائنات گھر سے نکلتے ہیں مجد کوفہ میں پہنچتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ فستو رب القابہ رقابہ کے ربی قسم میں کامیاب ہو گیا جیسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں کہ شقی نے ایک سخت وار کیا ایسی تلواز سے ایسے شمسیے سے وار کیا جو زہر میں بچھی ہوئی تھی فوراں جہے مولا کائنات نے کہا کہ فستو رب القابہ قابہ کے ربی قسم میں کامیاب ہو گیا اور پھر کہا بیٹا حسن ان نمازیوں کے نماز مکمل کرا دو اذا نماز مکمل ہوئی ہے مولا کائنات کو لے کر بیت الشرف کی طرف جہاں شیعہ نحضر کر راب لے کر جا رہے ہیں کہ جیسے گھر قریب آنے لگا امام حسن اسلام نے کہا بیٹا حسن ان نمازیوں سے ان شیعوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی ہمیں میری حالت میری زینب امم کلسوم دیکھیں گی برجستہ رونے لگیں گی میں نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچیں مالا یہی کوفہ ہے بازار کوفہ ہے زینب امم کلسوم بردہ کربلا سے کوفہ اور کوفات شام دربدر پھرائی ارانات اللہ لقوم الظالمین سعلم اللذین ظلم ایم نقلب نقلب والے والے ہمیں امام کی آوان انساء میں شمار فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما بیماریوں سے نجات دے دے پرودگار یہ ووا جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئی پرودگار بحق زہرہ اس بیماری سے سب کو نجات دے دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین